دوستو ہم آج تک مذہب اور سائنس کو دو الگ چیزیں سمجھتے رہے ہیں بلکہ سائنس کے ماننے والے تو مذہب کو ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ یا گوڈ یا بھگوان یا کسی بھی اور انٹیٹی کو ایک ماننے والے سب ہی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی بھی آسمانی مذہب انسانیت اور سائنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ خالق کائنات کی موجودگی کی طرف لطیف اشارے کرتا ہے آج ہم خالق کی ایک ایسی ہی تخلیق کو مذہب کی نظر سے سائنسی دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سے حقائق کی جانکاری ملے گی دوستو جنات اللہ کی مخلوق ہیں یہ ہمارا یقین ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے ان میں شایاتین اور نیک صفت دونوں موجود ہیں اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ہماری آج کی یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے یہ ویڈیو جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں نظر نہ آنے والی چیز اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے ہیں جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے خالق کائنات نے اس کائنات میں جو الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی انیس اقسام کی ہے جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو سات رنگوں پر مشتمل ہے میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصرا بتاتا ہوں اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈییشن نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ مشہور روشنی ایکسرے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی اگر آپ انفراریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر ایک میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف تین سو نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی جس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف آشاریہ سفر 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 تین فیصد حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزبل لائٹ کہلاتی ہے اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویجول سپیکٹرم ہم سے مختلف ہے سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ رنگ منٹس شرم کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اللو کو رات کے گھپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں ایک سو اسی ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے جبکہ گھریلو بکری تین سو بیس ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں دو مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرانگز نامی ہیرن ایک صاف رات میں سیارے سیٹن یعنی زہل کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حص کس قدر محدود ہے اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں ترمزی شریف کی حدیث نمبر 3469 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب سائنس دانوں نے مرغے کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے دو باتوں میں بہت بہتر ہے پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں دو قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہاں مرغ کی آنکھ میں پانچ قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہیں اور دوسری چیز ہے فوویا جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے لیکن گدھے کی آنکھ میں روڈز کی ریشو کہیں زیادہ ہے اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے البتہ انسان کی سننے کی حص اس کی دیکھنے کی حص سے بہتر ہے اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے مثال کے طور پر نیولے نمہ جانور بجو کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی سکسٹین ہرڈز سے لے کر فورٹی فائیو تھاوزن ہرڈز تک ہے اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی بیس ہرڈز سے لے کر بیس ہزار ہرڈز تک اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات ریپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً ایک سو پچاس ہرڈز ہوتی ہے اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہوتا ہے اس کی واضح مثال اے ایس ایم آر تھیرپی ہے جس میں سو ہرڈز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے شروع میں میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی دو ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتا ہوں سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنس دان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نا نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا اس بات کے بعد سو سال گزرے جب تھامسن نامی سائنس دان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی جنہیں الیکٹرونز کا نام دیا گیا پھر سات سال بعد ریدر فورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا صرف دو سال بعد بوہر نامی سائنس دان نے بتایا کہ الیکٹرونز ایٹم کے گرد گھونتے ہیں اور دس سال بعد یعنی انیس سو چھبیس میں شوڑنگر نامی سائنس دان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا جو چیز دو سو سال پہلے ایک تھیوری تھی آج وہ ایک حقیقت ہے اور آج ہم سب ایٹم کی ساکھ سے واقف ہیں حالانکہ اسے دیکھ پانا انسانی آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں ہے ایسی ہی ایک تھیوری انیس سو ساٹھ میں پیش کی گئی جسے سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں انسان کی حرکت آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے جسے تھری ڈائمینشن یا تھری ڈی کہتے ہیں ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی تین ڈائمینشنز کے اندر قید ہے ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن سٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید گیارہ ڈائمینشنز موجود ہیں میں ان گیارہ کی گیارہ ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گا اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے اور یہی ہماری دنیا ہے جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں اگر آپ کسی طرح چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے اور چوتھی ڈائمینشن پر کام ہو رہا ہے یعنی ٹائم ٹریولنگ پر کام ہو رہا ہے اور تھیوری یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیں جو لائٹ کی رفتار سے سفر کر سکے تو آپ وقت پر سفر کرنے کے قابل ہو جائیں گے پانچمیں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے جیسے کہ عالمِ ارواح ہو سکتی ہے چھتی ڈائمینشن میں آپ دو یا دو سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور میرے ذہن میں عالمِ اسباب کے ساتھ عالمِ ارواح اور عالمِ برزخ کا نام آتا ہے ساتمی ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے یعنی بگ بینک سے پہلے کا تھا آٹھویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی نویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فیزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے پچاس ہزار سال کے برابر ہو جیسا کہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے اور قرآن میں ہمارا ایک دن قیامت میں ایک ہزار سال کا ہو جائے گا اور آخری اور دسویں ڈائمینشن اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے یعنی یارویں ڈائمینشن کی جگہ ہے کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ موجود ہوگی بل یقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمینشن کی بینگز ہیں اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان دس ڈائمینشن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے یا پھر افریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں جیسے سورہ سبا میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک افریت نے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا یا پھر کشش سقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے اہد لیا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا اس حوالے سے آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تا کہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیو سے محضوظ ہوتے رہیں